اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سینٹ ٹکنالوجیز دوستو پی ٹیزی کیمبری کے ایک اور ویڈیو ساتھ آپ ختمت میں حاضر ہوں دوستو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں اس کے ہم نے انباکسنگ کیا ہے اس کے باقی فیچر کے بارے میں جانا ہے اس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کے کننیکشن کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کا جو ویڈیو ریزیلٹ ہے جس کی ریزولیشن ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کتنا زوم کر سکتا ہے اس کا جو ویڈیو ریزولیشن کتنی ہے اس کی کننفیگریشن کے بارے میں میں نہیں بتاؤں گا چونکہ دوستو اگر آپ نے اس کی کننفیگریشن سکھنی ہے تو آپ کو میری باقی ویڈیو ہیں جو دھاوہ ٹکنالوجیز کا کسی کیمبری کی بھی جو میں نے کنفیگریشن کی ہے اس کو ایپی کی طرح یہ جاتا ہے باقی سارا سیٹ اپ اس کا وہی ہے تو آپ اس کے لیے کہ ایسی نئی ویڈیو میں نہیں بناتا آپ وہ ویڈیو کی جا کر دیکھ لیں انشاءاللہ ڈسکیپیشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا اب دوستو اس کے بات کریں کنیکشن کی تو اس کے بھی کنیکشن بڑے سمپل ہیں اس میں بھی باقی کیمرو کی طرح ایک ہمیں کیٹسکس کی کیبل چاہیے وہی لگانی ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا چیز لگانی ہے تو دوستو یہ ہمارا کیمرہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہوں گے آپ اس کے کنیکشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ جو اس کا یہ آپ اس کو اس کا جیک دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا جیک ہے اس میں آج یہ فورٹی فائف کیبل لگی گی ٹھیک ہے وہ بھی کیبل بنانا میں سکھا چکا ہوں اگر آپ سکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ڈسکیپیشن ملنک مل جائے گا تو اب بات دیکھتے ہیں آگے کیا نا ہے تو دوستو اس طرح کی کیبل آپ لمبی بنا سکتے ہیں وہ بنا نہیں میں سکھا یہ تو ایک سٹینڈر پیچ کوٹ ہم اسے کہتے ہیں جو اپنی سیسٹم اگر ہے یا کس چی ہمار ہوتی ہے اس کے ساتھ اس طرح آجی فائف کنیکٹر لگتا ہے سوری آجی فورٹی فائف کنیکٹر لگتا ہے تو اس کو ہم کیبل بنا سکتے ہیں آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کا یہ جو آئیو ہے کیمرے کا اس کے بیچ میں آپ نے کیبل انسٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو اس کا دوسرا صرف بات جائے گا آپ نے اپنے پی سی یا لیپ ٹوپ میں آپ نے اس کو انسٹ کر دینے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تو اس کا نیٹ ورک مکمل ہو گیا مگر اس کے ساتھ آپ نے اگر پیچھلی ویڈیو دیکھ ہے تو اس میں میں نے دکھا تھا اس کے ساتھ ہمیں ایک سپلائی ملی ہے اس سپلائی کو دوستو کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ اور بھی جو ہے کیبلیں آ رہی ہیں ایک پاور کی ہے اور ایک جو ہے اس کا یہ دیکھ رہتے ہیں پاور کی ہے اس میں ہے بلیک ریڈ اور گرین یعنی ایک نیوٹل ہے ایک فیز ہے اور ایک جو ہے ارت ہے ٹھیک ہے یہ تین کیبلیں اس کے ساتھ یہ اس کی الارم کی ہے اس کے بارے میں بھی بات نہیں کرتے کہ آڈیو ان آڈیو آوٹ آڈیو وغیرہ کے لیے بھی جو ہے اس کے ساتھ آپ آڈیو جائے اس کی ریکارڈ کر سکتے ہیں جو آڈیو اس کے گھر ریکارڈ کرنی ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی پاور سپلائی کی تو دوستو یہ آپ نے سپلائی تو دیکھ چکے ہیں تو یہ ادھر سے آپ نے اس کو پاور دینی ہے یہ اس کا جو ہے شو ہے ہمارے پاس پلگ ہے اس کا درستہ آپ پاور سپلائی کو دے دیں گے اور ادھر سے آپ نے کیمرے سے کنیکٹ کرنا ہے آپ کیمرے سے کنیکٹ کرنے کے لیے جس طرح آپ کو میں نے پاور کی کیبلیں بتائی ہیں اس کے ساتھ دو کیبلیں تو آپ نے سمپلی جو ہے اس کے ساتھ دو کیبلیں لگا دینی ہے ٹھیک ہے کوئی سے بھی دو کیبلیں کسی کیبل کے ساتھ بھی اس کے ساتھ لگا دیں جب ہی میں اسے سمپلی جوڑ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی میں پراپر انسٹالیشن تو بعد میں کروں گا جہاں پہ ہم نے اس کو کرنا ہے آؤڈور کرنا ہے یہاں تو نہیں کرنا کیونکہ انڈور میں تو انڈور کا تو یہ کیمرے نہیں ہے کیونکہ اس کے آپ کو میں نے پہلے جس طرح بتایا اس کا 30 ایکس زوم ہے دوستو یہ اس کی جو ہے اس کو پاور مل چکی ہے اب دوستو آپ نے آگے بڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کا جو ریزیلٹ ہے ویڈیو کا جا اس کا زوم ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کے لیے یہ کیمرہ میں کنیکٹ کرنا پڑے گا لیپ ٹاپ سے اور لیپ ٹاپ پہ جا کے ہم اس کو ایکسیس کریں گے اور دیکھیں گے اس کا جو ویڈیو ریزیلٹ ہے وہ کتنا ہے بس دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک روکیسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں میں اس طرح کے مزید ویڈیو انشاءاللہ اور بناتا رہوں گا کیونکہ میرے چینل پر آپ پاور کلکولیشن فنگر پرنٹ ایکسیس کنٹرول کمپیوٹر نیٹ ورک سی سی ٹی وی فائر الارم پبلک اٹریس اس طرح کی مکمل جو آپ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو چلیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ویڈیو ریزیلٹ کیسا ہے تو دوستو آپ ہم اپنے لیپ ٹوپ پہ آ چکے ہیں اور یہاں میں اپنا کامرہ کو نیٹ کر لیے اب سب سے پہلے میں آپ کو اس کو ایکسیس کر کے دکھاؤں گا تو اس سے پہلے ہم مکنی ہمیں کھولنا ہوگا اپنا کوئی براوزر آپ بہتر ہے کہ کروم براوزر نہیں ہے تو کوئی بھی کھولیں جائے سے جیسے وقت ہم کروم براوزر آپ کھولیں گے تو کروم میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو گوگل میں جا کے ای ای ٹیب ٹی اے بی ٹیب آپ کو اس کو انٹر کرنا ہے تو آپ کے پاس اس طرح کے آپ کا پاس ایک اسکنشن کھولے گی اس کو اپنے ٹرائٹ کرنا ہے ٹرائٹ پہ جس وقت کریں گے یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی اگر آپ کا پاس ہانے میرے پاس ایک Evolution اس کی پر مل جائے گا تو آپ کے پاس اس پر اسی طرح پلٹ کریں گے جس وقت آپ کلک کریں گے تو آپ کو پاس اس طرح کا پیج کھل جائے گا تو یہ جو اڈریس ہے اس جگہ پہ آپ نے اپنے کیمرے کا آئی پی دینے ہے ٹھیک ہے اب میرے کیمرے کا جو آئی پی ہے میں نے چینج نہیں کیا ٹھیک ہے اس کو انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے جس وقت ہم انٹر کریں گے تو ہمارے پاس اس کا انٹرفیس کھل جائے گا ٹھیک ہے پاسوارٹ کریٹ کرنا وہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ میں پاسوارٹ اس کے اوپر کریٹ کر چکا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں میرا اس کا جو ہے ویو آگئے سامنے آپ کے میری اس کی پکچر آ رہی ہے اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے زوم آؤٹ ہو گیا اس کا تو یہ چیزیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی زوم تھا اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکا تو دوستو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح ہوا کا جو کیمرے اس کے انٹرفیس کھلے گا مین سٹریم سب سے ٹریم سب سے ٹریم ٹھوم اس میں آپ اس کی جو ویڈیو کوالٹی ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں یہ ٹین ایٹی پی سیون ٹوینٹی پی آپ اس طرح اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس کی بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں آپ دیکھنا چاہے تو وہ ویڈیو دیکھ کے دیکھ لیں یا کسی کی ویڈیو دیکھنے تو آپ کو آسانی سے پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم سیٹ اپ پہ جائیں یہاں سے آپ تھوڑا سا جلدی سے آپ کو بتا جاؤں تو سیٹ اپ پہ جانے کے بعد نیٹ ورک پہ جائیں نیٹ ورک پہ جانے کے بعد ٹی سی پی آئی پی جائیں تو یہاں سے آپ جا کے آئی پی اپنے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اگر اس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد سسٹم پہ جائنا ہے سسٹم کے بعد جرنل پہ جانا ہے جرنل پہ جائیں گے تو آپ بھی آگے یہ چیز آ جائے گی اس کے بعد آپ نے ڈیٹ اینڈ ٹائم پہ جانا ہے اس کے بعد آپ سینشن ٹو پی سی کر دیں ٹھیک ہے آپ کا اٹومیٹکلی جو ہے اس کا ٹائم کیمرے کا سیٹ ہو جائے گا اب ہم دوبارہ لائیو پہ جاتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا ویڈیو کو جو ہے باقی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اس کو اس کا جو زوم آؤٹ ہے ان ایس کو کس طرح ہمانے ہیں سب سے پہلے آپ اس سائٹ پہ دیکھ لیں جس میں رائٹ سائٹ پہ آپ جس سائٹ پہ یہ ایرو کو نشان جا رہا ہے تو یہ اس کا جو ہے انٹر فیس ہے ان کی کی ذریعہ آپ نے اس کو موو کرانا ہے یہ روٹیٹ کروانا ہے اس کے بعد یہ زوم ہے فوکس ہے یہ اس کی لائٹ جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ دیکھیں اس کی لائٹ کم ہو گئی ہے اس طرح یہ اگر آپ لائٹ اس کی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سائٹ پہ آپ دباتے جائیں تو یہ اس کی لائٹ زیادہ ہو جائے گی جتنی آپ زیادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نائٹ ویجن بھی یہ کیمرہ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا زوم کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھی گیا یہ بھی یہاں پہ اگر یہاں پہ زوم ہو گیا ہے آٹو فوکس پہ اگر فوکس نہ ہو تو آپ فوکس کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس طرح آپ اس کو فوکس یہ آؤٹ ہو رہا ہے آپ تھوڑا سا کم کر دیں کم کریں گے تو آپ کا آٹومیٹکلی فوکس ہو جائے گا یہ دیکھیں بہترین جزیلٹ ہے اس کا اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں زوم آؤٹ کرنے کے پاس اس کو تھوڑا سا موو کرتے ہیں یہ ذرا دیکھئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پچھت کے اوپر میرے پاس یہ ایک فائر کا لگا ہوا ہے دیوائس اگر فائر شیئر لگتی ہے تو یہ ہمیں دیوائس بتاتی ہے اگر اس کے بارے میں آپ کہیں گے تو میں ویڈیو بنا دوں گا مگر پہلے تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں زوم کر کے پہلے میں آپ اپریٹ کر رہا ہوں پہلے میں نے اس کو اپریٹ نہیں کیا ابھی کیمرہ سے فوکس بھی نہیں کر رہا کیونکہ اس کیمرہ ابھی میں نے لگایا ہونے تو یہ ابھی ایک جگہ پہ سٹیبل نہیں ہے جسے وقت اس کو میں روٹیٹ کرتا ہوں تو موٹر گھومنی کے وجہ سے سٹیبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے دیکھیں یہ اس کا کتنا پیالہ یہ اس کا فوکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کو ریزیلٹ کرتا اس کا پتہ چل گیا ہوگا اب تھوڑا سا اس کا باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہ ایک میرے پاس لسی ڈی ہے اس کو تھوڑا زوم کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا جہا ہے زوم ہو رہا ہے ابھی کیونکہ یہ بہت ابھی اتنا تھٹی ایک زوم ہے تو یہاں سے یہ کس طرح یہ زوم ہوگا ہمارے پاس یہ تو کافی دور تک زوم کرتا ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کو زوم کرنے شروع کر دی ہے سوری اس کو فوکس تھوڑا سا کر کے دیکھتے ہیں اس کو فوکس آؤٹ ہو رہا ہے تھوڑا سا فوکس بڑھا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کتنا پیالا ہے اس کا جو ہے ہماری ال سی ڈی کا فوکس آر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلزفر خان این زینب رضا مزاق رات فائف ڈیسیمر یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ چیز تو کافی میرے خیال میں تو یہ مجھے تو کافی اچھا لگا ہے کیمرہ آپ اس کو دیکھ لیں اگر آپ پرچیز کر سکتے ہیں تو پرچیز کر لیں آؤٹڈور پہ لگانے کے لیے اپنے گھر یا آفیس یا کسی جگہ پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں باقی اس کو آپ آٹو پہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہاں اس ایلیے میں اگر کچھ چیز آئے تو اس کو فوکس کرے فوراں اور اس کا جو ہمیں ویو حاصل ہو کچھ لوگ یہ گاڑیوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ گاڑیوں پہ بھی ہم اس کو آسانی سے اس کو نمبر پلیٹ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے باہر بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی مینول فوکس میں کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کا ریزیلٹ ہے دوستو آج کی ویڈیو یہی تیکھ تھی تو آپ کو تمام چیزوں کی پتہ چلے گا ہوگا کیا کیا کرنا ہے تو دوستو اگر آپ کو اس کیمرے سے متعلق کوئی اور معلومات چاہیے ہیں جب آپ نے کیمرہ پرچیس کیا اور کسی قسم کی آپ کو مشکلات کے سامنے ہو رہا ہے یعنی کنفیگریشن میں انسٹالیشن میں کسی چیز کے بھی کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اپنا جو ویڈس اپ گروپ ہے ہمیں ایک میلے بنایا ہے کافی دوست اس میں شامل ہو چکے ہیں ان کا شکریہ اور جو نہیں شامل ہوئے وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں پاس دوستو جانے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے روکیسٹر ہے کہ میری چینل کو سبکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں بیل کے آئیکن کو دبانا مت بولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تھانکس فار واشنگ